گوڈ مارننگ ساتھیوں میں ڈاکٹر زاکر حسین آن لائن کلاس ایج کے کرم میں آج ہم سیندھو سبھیتا کے بارے میں جو چرچہ کر رہے تھے اسے اور کنٹینیو آگے پڑھتے ہیں ساتھیوں ہم اسطلوں کی بات کر رہے تھے اور اسطلوں میں ایک اور بہت ہی مہتوپونڈ اسطل جس کا سمبند راجستان سے بھی ہے اور وہ ہے کالی بنگا یدی سیندھو سبھیتا کا راجستان میں کوئی ایک ماتر بہت ہی مہتوپونڈ اسطل ہے تو وہ کالی بنگا یہ ہے اسطل ساتھیوں گھگھر ندی یعنی سرسوتی ندی پیلی بنگا تحصیل ہنمانگڑ میں اسطل تھے اور سندھی بھاشا میں اس شبد کا یعنی کالی بنگا شبد کا عرض ہے کالے رنگ کی چوڑیوں کا اور یدی اس اسطل کی بات کی جائے تو یہ ہے راجستان میں سندھو سبھے تاکار سبھی نگریے وشیستاؤں سے یک کانشیے یگین آدرش شہری کیندر کے روپ میں سویکار یہ ہے ساتھیوں انیے سندھو کالی نگروں کی بھانتی یہاں بھی ہمیں دو ٹیلے ملیں پشمی ٹیلا جہاں درگ ٹیلا ہے وہیں پوروی ٹیلا نگر بستی ٹیلا اور خاص بات یہ ہے رہی یہاں کی کہ یہ دہرے پرکوٹے والا ایک درلہ بستل ہے اور یدی اس اسطل کی سرپرتم سوچ نہ دینے کا شرے کسی کو پرابت ہے تو وہ ہے اٹیلین مول کے ال پی ٹیسی ٹوری کو گنی سو چھے میں لیکن اس کی پہلی وسترت کھوج کا شرے ساتھیوں املہ نند گھوش جو ایسائی یعنی بھارتے پراتت ویبھاگ کے مہاندے شک پد پد بھی رہے دوارہ گنی سو تریپن میں کیے جانے کشرے ہے اور ایک اور وشیس بات کی آجادی کے بعد یدی کوئی سرپرتم کھوجا جانے والا اسطل تھا تو وہ ہے کالی بنگائی تھا اتخنن کی بات کی جائے تو اتخنن اس کا گنی سو اکسٹھ میں برج باسی لال اور پال کشن تھا پر دوارہ کرنے کا اولیک ہے چورو مول کے اتحاس کا ڈاکٹر دشرت سرما دوارہ انیس سو چھیاسٹھ میں رچت اپنی پستک راجستان تھرودہ ایجیز میں کالی بنگا کو سیندھو سبیتہ کی تیسری رازدھانی کی سنگیہ دی اور یہ ہے اس اسطل کے بہت ہی مہتوپون ہونے کا سنکیت بھی ہے ساتھیوں اگر اتخنن کی بات کی جائے تو یہاں لگ بگ پانچ اسطروں کا اتخنن کیے جانے کو لیکھ ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ تین اسطروں یعنی تین چرنوں کے جہاں ساکشے ملتے ہیں یہ انہی میں شامل ایک وشیس انڈس سائٹ ہے اور یدی یہاں کی وشیستاؤں کی بات کریں تو ایک بہت تھی آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یدی اپی سیندھو سبیتہ ایک ماتر ستاتمک سماج کا سوچک تھا یہ بھی اسی کا بھاگ تھا لیکن یہاں ہمیں کسی بھی مہیلہ مورتی کا ساکشے نہیں ملتا ارتھوستہ کا مکھے آدھار یہاں بھی کرشی تھا لیکن ویاپار اور وانی جے کی سمرد پرمپرا کا ساکشے ہمیں یہاں سے ملتا ہے اور ساتھیوں یہاں میسو پوٹا میں آئیں بیل ناکار مہروں کا بھی ہمیں ساکشے ملا ہے حالانکہ سب سے زیادہ جو ساکشے ملا ہے وہ تو لو تھل سے ملا تھا لیکن ہمیں یہاں بھی بیل ناکار مہروں کا ساکشے ملتا ہے لگ بھگ دس میٹر چوڑی گریٹ پیٹرن پر یعنی ایک دوسرے کو سمکون پر کاٹتی ہوئی ہمیں سڑکیں ملی ہیں چوڑی چوڑی اور یدی بھون نرمان کی بات کی جائے تو کالی بھنگا میں بھون نرمان کچھی تو دوارہ ہوا کچھ اتحاس کاروں نے اسے اپیک شکرت ایک دین ہین گریب بستی مانا ہے لیکن آدھونک شودھوں میں یہ مانیتہ ہے کہ یہ جلوائیوں کے پرتی ایک سکاراتمک سوچ کے کارن سنبھو ہوتے کیونکہ یہ ارسوس کی ریجن تھا اس لئے یہاں کچھی اٹوں سے نرمت بھونوں کے ساکشیہ ہمیں ملتے ہیں اسنا ناغار ملائے اگنی ویدیاں یہاں ملی ہیں کوئوں کے نرمان میں پکی اٹوں کے پریوک ہوا ہے یعنی ساتھیوں یہاں اسنا ناغار اگنی ویدیوں اور کوئوں کے نرمان میں پکی اٹوں کے پریوک ہمیں ساکشیہ ملتا ہے اور لیٹر فیز کا یعنی انتیم چرن میں سڑک نرمان تتھا گھروں کے فرش کو چکنی مٹی سے لیپتے ہوئے الانکرت پکی اٹوں کا بھی ہمیں ساکشیہ ملتا ہے سنبھوتے پشو بلی کے ادیسے سے نرمت ہمیں یہاں ساتھ اگنی ویدیوں کا بھی ساکشیہ ملتا ہے لوثل کی بھانتی یہاں یگل سمادھیوں کا ملنا ستی پرتھا کا سوچک تھا سوگی وستید نالی پر نالی کا یہاں ابھاؤ ملائے لیکن لکڑی کی نالی کا درلب ساکشیہ ہمیں یہاں سے پراب تھوائے ساتھی ہیں اور یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ گندے پانی کی نکاسی ہے تو یہاں انڈاکار یا گھیردار کوئوں کا ساکشیہ ملتا ہے اور یہ ایک درلب پیٹرن تھا یہاں گندے پانی کی نکاسی کا بستی ٹیلے کے اندر ساتھیوں پراک سیندھو یعنی پری ہڑپن فیجز کے یا فیجز کا ہمیں دہرے جتے ہوئے کھیت کا ساکشیہ ملتا ہے ساتھی دو فصلوں کا بھی ساکشیہ ملائے گہوں اور جو یہ بھی ایک مہتکون سوچنا ہے پاسا کے کھیل کی چوپڑ ہم کو ملتی ہے یہاں انڈاکار کبریں ہم کو ملیئے تامڑے سے بنیں منکے ملیں مٹی کی کھلونا گاڑی بیل کی کھنڈی دمورتی پتھر کا سلوٹا کمہار کا چاک دوہمو والا چولہ یعنی تندور ٹوٹی دار پیالے سواستک چن کراسے کا درپن مورو پر اوور لیپڈ سیندھو لپی ملیئے یہاں سے اونٹ کی ہڈیاں ملیئے ہمیں یہاں سے خزور اور ساتھی ساتھیوں کھوپڑی کی سلیچکتسا کبھی ساکشیہ ہمیں یہاں سے ملائے اور وہی جو ساکشیہ نہیں ملتا یعنی آپ سے کوئشن پوچھ سکتا ہے راجستان کی سندر میں کی سیندھو سبیتہ کے کالی بنگا اس تھل سے ہمیں کیا کیا نہیں ملتا تو یہاں بھی لوہا نہیں ملے گا یہاں بھی ہمیں مندر نرمان کا ساکشیہ نہیں ملتا گھوڑا کا ساکشیہ نہیں ملتا شیر کا ساکشیہ نہیں ملتا ید کے استر سستر نہیں ملتے اور نہر نرمان کا ساکشے نہیں ملتا یدیبی یہ گھگر اتھوہ سرسوتی ندی کے کنارے کا استحل تھا یہاں بھی بھونوں کے دروازے گلی کی اور کھلتے تھے کاربن ڈیٹنگ یعنی سی چودہ کے آدھار پر اس کا جو میچور فیج تھا وہ تئیس سو سے سترہ سو پچاس عیسہ پور تھا لیکن املہ نند گھوش نے اس کا میچور فیج پچیس سو سے پندرہ سو عیسہ پور مان ہے جو بھی ایکزام میں پوچھا ہوا ہے ساتھیوں یہاں انتیم سنسکار کی تینوں ویدھیوں کا ساکشے ملتا ہے ہم کو جن میں پون سمادھی کرن یعنی ٹوٹل بوڑی کو سمادھیست کرنا کبر میں آنسک سمادھی کرن یعنی پہلے شو کو جنگل یا ایک سنسان اسثان پر شوڑنا ہوتا تھا اور اس کے پہشات جو شیس بچے جو شاریری کفشیس تھے ان کو سمادھیست کرنے کو آنسک سمادھی کرن جیسے کی ساتھیوں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ دادو پنتھیوں کے یہاں بھی یہی پرمپرا ملتی ہمیں پھر دہا سنسکار دہا سنسکار کلش سنسکار سرپرتم شب کو جلائے جاتا تھا اور پھر جو کٹھور اوشیس یا چیتا کے جو اوشیس ملتے تھے ان کو کلش میں بھر کر ان کا سنسکار کرتے تھے یہ کلش سنسکار تھا یہ اور ایک اور خاص بات اس سبیتہ کے پراوشیسوں کے سنرکشن ہے تو بھارت سرکار دورہ گنیس سو تیراسی میں ایک سنگرہل یا ایک میوجیم کی ستھاپناکہ بھی ہمیں علیق ملتا ہے یدی اس سبیتہ کے پتن کی بات کریں کہ اس کا پتن کیسے ہوا تو اتحاس کاروں میں اس کے لیے پرائے دو مت ہیں ایک یہاں میں حکم سے دیواروں کے جر جر ہونے کا ساکشیں ملتا ہے تو کئی اتحاسکار بھوکم سے اس کے پتن کو چوڑتے ہیں اور کچھ اتحاسکار جن میں ڈی پی اگروال دھرم پال اگروال اور رفیق مغل پرسد ہیں ان کے انسار اس سبیتہ اسطل کا پتن گھا گھر ارثات سلسوتی ندی کے سوخ جانے کے کارن ہوا تو ساتھیوں یہ ایک بہت ہی مہتوکون اسطل میرے کا سمبند راجستان سے اور آپ کو یہ اس لیے اور اچھے سے پڑھنا ہے کہ اس سے سمبندی questions راجستان کے سارے exams میں پوچھے جانے کی پرمپرا رہی ہے اب یدی ہم سندھو کالین مرد بھانڈوں کی بات کریں مٹی کے برتن بھانڈوں کی بات کریں تو یہ کالے رنگ کی ڈیجائن سے یکت لال رنگ کے مرد بھانڈ تھے یعنی بلیک اینڈ ریڈ ساتھیوں ارثوورستہ کی اگر بات کریں سندھو سبیتہ کی تو ارثوورستہ میں یدی اپی جو مکھیہ ارثوورستہ کا وہ تو کرشی تھا لیکن ہمیں یہاں سے اسطل وے جل مارگ دوارہ آنترک وے ودیشی دونوں پرکار کے ویاپار وانی جے کی سمرد پرمپرا کا ساکشی ملتا ہے اور یدی آیات نریات میں بات کریں تو نریات میں ہمیں سوٹی وستر ہاتھی دانت امارتی لکڑیاں مسالوں آدھی کا ساکشی ملتا ہے آیات کی یدی بات کریں تو سمبوتے تامبہ یہ کھیتری سے منگاتے ہوں گے سونا چاندی یعنی کولار دکشن یعنی کرناٹک چھیتر سے افغانستان سے ہم ایران سے آیات کرنے کی پرمپرا رہی ہوگی حریت منی دکشنی بھارت سے فیروجہ ایران سے لیپس لیزولی نیل منی جس کو بولتے ہیں لاجورد منی بھی بولتے ہیں جس کو یہ بدکشا افغانستان سے منگانے کی پرمپرا تھی شلاجیت ساتھیوں ہیمالیے پروتی چھیتر سے شنک سوراست گجرات سے اور میں نے جیسے بتایا حریت منی یہ دکشنی بھارت سے اب یدی سیندھا سماج کی بات کی جائے تو سیندھا سماج جیسا کی ہم چرچہ بھی کر چکے ہیں سمبوتے ماتر ستاعتمک سماج کی پہلی اوڈھارنا کا سوچک تھا گھروں کی بناوٹ تثہ نگریہ جیون کی سنڈچنہ کے آدھار پر سیندھا نگروں میں سمبوتے تین ورگ کے ادھیواس ہونے کا ساکشی ملتا ہے پہلا ایک ساسک ورگ رہا ہوگا ترتیہ ویہاپاری ورگ اور ایک مزدور ورگ ساتھیوں سیندھا نگروں میں ہمیں تین ورگ ملتے ہیں لیکن کرشی کی سمرد پرمپرہ کا ہونا نگروں کے چاروں اور کرشی کرم پسوچاری سماج کے بھی ہونے کا ہمیں ساکشے دیتا ہے اور اسی کرم میں دھرم کی یدی بات کی جائے تو مندر کو چھوڑ کر آدھونک ہندو دھرم کی شیس لگ بھگ سبھی افدھاناؤں کا آدم روپ سے ساکشے ہمیں سیندھا سماج میں سیندھا کال میں ملتا ہے جیسے سوری پوجا ناغ پوجا تلسی پیپل کوبردار بیل سواستک چن ایک سینگ والا گینڈا تابیز گنڈے آدھی کا وشیس مہت تو رہا تھا اس سماج میں کیونکہ اس کی ہمیں پرتیک روپ میں مورتی روپ میں ساکشے ملتے ہیں ساتھیوں راجنیتک ویوسطہ کی بات کی جائیں تو لکھت ساکشیوں سے اس کا گیان نہیں ہوتا اس لیے یہ بہت ہی سائنٹیفک انالیسس کے بعد اتحاس کاروں نے اس کے بارے میں اپنا مد پر کٹ کیا ہے اور اس میں بتانے کا پریاز کیا ہے کہ ویاپار وانی جے کی جو سمرد پرمپرا تھی اور جو آدھر شپون نگری ویوسطہ تھی اس کے آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنبھوت ہے سیندھو کالین راجنیتک ستہ ویاپاری اتھوہ مہاجن ورک کے ہاتھوں میں رہی ہوگی کیونکہ ہمیں پرہچین کال میں کالان تر تک بھی یہی پرمپرا یا انہی جو پروفیشن کے لوگ تھے ان کے ہاتھ میں ستہ ہونے کا ساکشے ملتا ہے موروں کا نرمان یہاں ہمیں سو پسٹون سیل کھڑی سے ہونے کا ساکشے ملتا ہے اور مہر نرمان کا جو دیش سے رہا ہوگا سیل جن کو ہم بولتے ہیں وہ ویاپارک وستوں کے ستیہ پن ہے تو اور ان کا نرمان کرتے تھے یہ سروادھک ہمیں دو ہجار لگ بھگ جو موریں ملی ہیں وہ مہون جوڑڑوں سے ملی ہیں ان کی موریں جہاں ورگاکار ہوتی تھی وہیں میسو پوٹی امین موریں جو ہوتی تھی وہ بیل ناکال سلنڈری کل ہوتی تھی اور موریں اپنے آپ میں سندھو کالین شلپ کلا کا ادھبوت ساکشے پرستود کرتی ہیں ساتھیوں مٹی کی مورتیاں یعنی مرن مورتیاں تیرا کوٹا پکی ہیٹو دوارا نرمیت ہونے کا ساکشے ملتا ہے جن کا ادھے سیے سمبھوتے بچوں کے کھلوں نے تتھا پوجا کی سامگری کا نرمان کرنا رہا ہوگا سندھو کالین شلپ وے سندھر یکا بھی ہمیں جو ساکشے ملتا ہے وہ مرن مورتیوں سے تیرا کوٹا انڈسٹری سے بھی ملتا ہے اب یعنی سندھو لپی کی بات کی جائے تو ہم اس کے بارے میں یہ چرچہ کر چکے ہیں کہ اس کو ابھی تک پڑھنے میں سفلتا پراب نہیں کر کی جا سکی اور انیک طریقے سے ڈیجیٹل سے لے کر ٹریڈیشنل اور جو لنگویسٹس ہیں انہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ اس کے واچن یا ارث نکالنے کا پریاز گیا ہے لیکن اس میں سفلتا نہیں ملی ساتھیوں پھر بھی یہ مانیتہ ہے کہ یہ پکٹو گریفک بھاو چتراتمک لپی ہے اور اب تک موروں سے ہمیں لگ بگ چار سو سترے لپی چتروں کا ساکشے ملائے اور ان کا جو لیکھن تھا وہ گو موترہ کار بسٹرو فیڈن جس کو بولتے ہیں سرپا کار جس کو بولتے ہیں اور جس کے لئے دائیں سے بائیں وہ بائیں سے دائیں لکھنے کی پرمپرا رہی تھی اور ساتھیوں اس کو سرپرثم پڑھنے کا جو ایسفل پریاز کیا وہ پریاز کرنے کا شرے پروفیسر لورنس آسٹین وارڈیل کو ہے انیس سو پچیس میں یعنی اسے سرپرثم جو پڑھنے کا ایسفل پریاز کیا یہ سوال بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے ساتھیوں کہ اسے سرپرثم پڑھنے کا پریاز کس نے کیا تھا تو وہے کیا پروفیسر لورنس آسٹین وارڈیل دوارہ انیس سو چھبیس میں یعنی بمبے سینڈ جیویر کولیجز کے پروفیسر فادر ہینری ہیروز دوارہ اسے آدم دروڑ بھاشا کی سنگیہ دینے کا علیہ ملتا رہی یہ سوال بھی ہم سے پوچھا گیا ساتھی ہیں اب یدی سندھو سبیتہ کے اتھانم پتن کی بات کی جائے تو یہ بھی اپنا آپ میں بہتی ویوادہ سپد پرشن ہے اور اس کے لیے اتحاس کاروں نے انیک سدھانت پرسکت کیے ہیں اور میں پہلے ادھے سمبندی سدھانتوں کے اگر بات کروں تو ساتھیوں ادھے سمبندی سدھانتوں میں پہلا سدھانت ہے میسو پوٹامیاں ستپتھی کا سدھانت اور جس کو دینے والے تھے پروفیسر یا مہان آرکیولوجسٹ جون مارشل اور انہوں نے یہ مانا کہ سندھا سبیتہ کے جو لوگ تھے وہ ان کا سمبند میسو پوٹامیاں سے تھا بلکہ انہوں نے یہاں تک بول دیا کہ یہ میسو پوٹامیاں کی ہی ایک کولونی تھی ساتھیوں دوسرا جو مت دینے کا علیک ہے وہ ارنیسٹ میں کے دوارہ دیا گیا اور انہوں نے یہ مانا کہ سمیریا سے پلائن کر آئے تھے لوگ یعنی ان لوگوں کا سمبند سمیریا سے رہا اور ہم نے پڑھا کہ میسو پوٹامیاں کا ہی ایک شہر سمیریا تھا ساتھیوں انہوں نے بہت بائش طریقے سے اپنے یعنی پوروہ گرہوں سے اپنے ترکوں کو پرستود کیا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ میسو پوٹامیاں جو نسل تھی لوگوں کی وہ ڈیفرنٹ تھی اور سندھا سبیتہ کے لوگوں کی نسل ڈیفرنٹ تھی جیسے میسو پوٹامیاں میں ہمیں مندیروں کا ساکشیں ملائے یہاں نہیں ملا میسو پوٹامیاں لپی کو ہم پڑ چکے ہیں اس کو نہیں پڑ پائے میسو پوٹامیاں میں نگر یہ جو یعنی جو ادھیواز تھے جو نگروں کا ڈھاچہ تھا اس سے کہیں زیادہ مچور اور بہت ہی بھویے ہمیں نگری کرن کا ساکشے سندھا سبیتہ سے ملتا ہے یعنی ہمیں دونوں میں کوئی سمانتہ نہیں ملتی پھر پشمی ایسیا سے اتپتی مارٹی مر ویلر مانتے ہیں ساتھیوں پھر کچھ بھارتی اتحاسکاروں نے ویدی کاریوں سے اتپتی دینے کا صدحان پرستت کیا جس میں یعنی جن میں بی بی لال برج باسی لال ایسا راو جیسے اتحاسکار سامل ہیں لیکن ساتھیوں ایک تو دونوں کے ٹائم میں ڈیفرنس تھا دوسرا ویدی کاریوں کی بھاسا سنسکرت تھی جس سے ہم پڑ چکے ہیں ویدی کاریوں کے اگر بارے میں چرچہ کریں تو وہ لڑاکو پرورتی کے لوگ تھے جبکی ہم نے پڑھا ہے کہ سیندھو سبیتہ کے لوگ شانتی پری سماج کی بھاتی تھے اور ایک انتر بڑا کہ سویدی کاریوں کی اگر بات کی جائے تو وہ لمبے چوڑے قد کے لوگ تھے جبکی سیندھو سبیتہ کے بارے منہ میں پڑھا کہ سامانی قد کا ٹھیکے لوگ تھے یعنی یہ ترک بھی کوئی بہت سینٹیفک ترک ان کے بارے میں نہیں ہو سکتا ساتھیوں پھر کچھ اتیازکار دکشنی بھارت سے ان کی اتپتی کو سمبند جوڑتے ہیں جن میں اراف تھم مہادیون اور راکھال داس بنر جی بہت مہتوکون ہے لیکن اگر ہم ان کے دکشنی بھارت کے لوگوں کی نسل سمبندی یعنی انترپولوجیکل ریسرچ سے چیزوں کو سمجھیں تو یہ ترک بھی کوئی بہت حد تک سوی کاریہ نہیں ہو سکتا تو پھر کوششن ہے کہ یہ لوگ پھر کہاں سے آئے تھے اور ساتھیوں یہ بہت ہمارے لیے گروہ کی بات ہے کہ یہ ریسرچ سب سے زیادہ ماننے بھی ہے کہ ان کا سمبند سبت سندھو پردیش میں ہی پہلے سے ویابت گرامین بستیوں سے تھا جو اپنے کالانتر میں ہونے والے آرثک ساماجک پریورتنوں کے پسچات انتتہ شہروں میں تبدیل ہوئے شہروں کے روپ میں پریورتیت ہوئے اور یہ بہت ہی یعنی سروادھک مانتہ پرابسد دھانتے کہ ان کا سمبند بھارت کی سبت سندھو پردیش میں استعد ان گرامین بستیوں سے ہی تھا جو کالانتر میں آرثک ساماجک پریورتن کے پسچات اور مچور ہو کر شہروں میں پریورتت ہوئے اور جیسے امری ساتھیوں امری اس کا بہت بڑا اگزامپل ہے سوثی بیکانیر میں اس کا اگزامپل ہے اور ایسا سدھانت دینے والے جو اتحاسکار یا پراتتوید ہیں ان میں املانند گھوش اور دھرم پال اگروال یعنی ڈی پی اگروال ہے تو ساتھیوں ان کی اتپتی کے سمبند میں یدیپی بیواد ہے لیکن ورطمان میں جو سویکاری امت ہے وہ ہے سبت سندھو پردیش سے اتپتی کا سدھانت اب پتن کے بارے میں بھی یدی چرچہ کی جائے تو چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک تو سیمت سامگری ملی ہے پراتتوید بھی لکھت ساکشے ساکشیوں سے ہیلپ نہیں ملتی تو پتن سمبندھی سدھانتوں کے بارے میں بھی اتحاسکاروں میں ویواد ہے اور ساتھیوں اگر ان سدھانتوں کی بات کریں تو ان میں پہلا سدھانت ہے ویدی کاریوں کے آکرمن دورہ سبیتہ کا پتن کیونکہ رگوید میں اندر ہے تو پرندر یعنی درگوں شہروں کے نسٹ کرتا کی سنگیہ دیئے اور ایسا سدھانت مارٹیمر ویلر نے دیا تھا ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ان کے جو ترک ہے ان میں ان کے نجی ایفرٹس ہیں اور یہ سمپون سندھو سبیتہ کے لیے ماننی نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے شروع میں ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم زیادہ پربھاؤ سے کم زیادہ کارن روپ میں اس سبیتہ کے پتن کے لیے سنبھوتے یہ سبھی کارن رہے ہوں گے یعنی سندھو سبیتہ کا پتن کسی ایک کارن سے نہیں ہوا یہ دھیان رکھنا ہے بہت سارے کارنوں دورہ اس سبیتہ کا پتن ہوا اور پتن ہونے میں یہ بھی نہیں ماننا کہ یہ نسٹ ہو گئی پتن ہونے کا ارت ہے کہ جو اس کا ایک سوروپ تھا وہ ڈسٹرب ہوا یعنی وہ ڈیس سنٹلائز ہوا اور یہ لوگ مائیگریٹ کیے ہوں گے کچھ نسٹ ہوئے ہوں گے کچھ مائیگریٹ کیے ہوں گے یعنی اس کا جو ایک آدرش سوروپ تھا وہ ڈسٹرب ہوا یہی اس کے پتن کو اسی ارتھ میں آپ کو سمجھنا ہے اب جیسے ایک دوسرا ترک دیا کہ ندیوں میں بار دورہ پتن ہوا کچھ شہر ندیوں کے کنارے تھے اور وہ بارڈ سے نسٹ ہوئے ایسا سنبھو تھا اور ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ بارڈ سے نسٹ ہوئے تو اس کو جو دینے والے ہیں وہ ہیں ایسا راو اور ارنیسٹ میں کے ساتھی ہوں آج آپ کو پتا ہے جلوائیو بہت بڑا چیلنج ہے پوری وشوے کے سمکش تب بھی رہا ہوگا مان لو تو کچھ اتحاس کاروں نے جلوائیو پریورتن کو مانا ہے جن میں عملہ نند گھوش اور اوریل اسٹائن بہت پرسید ہیں اوریل اسٹائن کی بہت فہمس پستک ساتھیوں ہے جو ایکزامز میں پوچھی جاتی رہی ہے ایس سروے آف انسینٹ سائٹس الانگ وید دا لوشٹ سرسوٹی ریور پھر کچھ اتحاس کار پراتت ویدو انہوں نے پارستی کی یا سنتولن کو ایکو سسٹم کو ڈسٹرب ہونا مانا ہے جن میں فیئر سروس رفیق مغل بہت مہتوپون ہے اور یہ سمبھو ہے کی اتحاس میں بہت سارے سبھیتائیں بہت سارے شہر اور بہت سارے یگ پارستی کی یا سنتولن کے قرن ڈسٹرب یا پتیت ہوتے رہے پھر کچھ اتحاس کاروں نے ندیوں دوارہ مارگ پریورتن کو مانا ہے جن میں مادھو سروپ وطس اور پروفیسر لیمبرک بہت مہتوپون ہیں اور یہ بات بلکل صحیح ہے کی ندیاں اپنا لمبے سمیں کے پسچات مارگ پریورتن کرتی رہی تھی کرتی رہی ہیں تو اس لیے بھی ادھیواشوں یا بستیوں کے پریورتن ہوئے ہوں گے تو آنسک روپ سے یہ بھی ستی ہے کہ ندیوں دوارہ مارگ پریورتن سے کچھ شہر ڈسٹرب ہوئے ہوں گے پھر پراکرتک آبداتوہ مہاماری اور ہم خود کوویڈ نائنٹین کے دور سے گزر رہے ہیں پراکرتک آبدائیں آتی رہی مہاماری آتی رہی یہ اتحاس ہمیں بتاتا ہے تو کچھ اتحاس کاروں نے یہ مانا ہے کہ پراکرتک آبداتوہ مہاماریوں سے یہ سبیتہ نسٹ ہوئی جن میں دو بہت مہتوپون نام ہیں دائرام سہانی اور کیو آر کینیڈی جو رسین مولکے تھے اور انہوں نے ہی مہم جودڑوں میں ہڈیوں سے ملیریا کا ساکشے پرستوٹ کیا تو ساتھیوں یہ بھی ایک سدھانت ہے اور ایک سدھانت ہے گھگر اتھوہ سرسوتی ندی کا سوخ جانا اور یہ دھرم پال اگروال ڈی پی اگروال نے دیا یدی پی یہ یہ ترک یا تتھے سچ ہے کہ گھگر ندی یعنی سرسوتی ندی سوخی یعنی اس کا ورطمان سروپ جو آج ہے اس سے پہلے یہ بہت ہی ایک جیوٹ یا جیونت ندی رہی ہوگی پھر اس کا پتن ہوا لیکن کوشن سب سے بڑا پرشن یہ ہے کہ جب گھگر ندی سوک رہی تھی کیا تب ہی سیندھو سبیتہ کے نگر نشٹ ہو رہے تھے اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سرسوتی ندی کا وستار چھیتر اکسیمیت یعنی اکسیمیت چھیتر میں ہمیں یہ ندی ملتی ہے اور سیندھو سبیتہ کا وستار ہمیں ادھیک چھیتر میں ملتا ہے تو ساتھیوں گھگر ندی کا سوک جانا کچھ نگروں کے لیے تو ایک ویگینک ترک ہو سکتا ہے لیکن سمپون سبیتہ کے لیے نہیں اور سار روپ میں ہم ویسلیشن کریں تو سیندھو سبیتہ کا پتن سنبھوتے انیک بہو آیامی کارنوں کے پرنامتے ہوا ہوگا جس میں کم زیادہ پربھاؤ اکت سبھی کارنوں کا رہا ہوگا اور پھر ساتھیوں یہ سبیتہ کا جو ایک گلوریس فیج تھا وہ اتیت کے پنوں میں اتحاس کے جھروکوں میں پھر ساتھیوں گائب ہو گیا اور آج ہمیں اسے بھارت کی پراشین گورو گاکھا کے روپ میں ادھیان کرتے ہیں آج ہم ساتھیوں اتنا ہی رکھیں گے اگلے اگلی کلاس میں ایک مہتوکن ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے جے ہند گاکھا کے ساتھ پھر 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 ساتھ پھ